نومے کو جناہ ہاؤس اور اسکری ٹاور میں جلاو کھراو پر جی آئی ٹی نے آج شام چار بجے امران خان کو طلب کر لیا ڈی آئی جی کامران خان کی سربراہی میں بننے والی جی آئی ٹی نے سابق ازریازم کو طلب کیا ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نومے کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرے گی انیس کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کا معاملہ نیب راول پنڈی نے شیخ رشید کو آج طلب کر لیا فباد چہدری اور پرویس خٹک کی بھی آج طلبی اسد عمر کو اکتیس مئے کو بلا لیا گیا شیرمن آئی سی سی گریگ باکلے لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر پی سی بی کے سینئر احدیداروں نے استقبال کیا سخت سیکیورٹی میں ہوتیل منتقل گریگ باکلے کی آج دن میں شیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سی ٹھی سے ملاقات شڑی ہوئی پاکستان نے جونئر ایشیا ہاکی کپ کے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ایونٹ کے بڑے میچ میں جپان کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست اہم میچ میں فتح کے ساتھ ہی یہ قومی ٹیم کی رواسال ملیشیا میں ہونے والے جونئر ورلڈ کپ میں بھی جگہ پک کی مسلح فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہوگی اندرونی اور بیرونی قوتوں کے درمیان گٹ چھوڑ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا اہل پاکستان کی بے مثال حماج سے پاک فوج کو کوئی نہیں روک سکتا مسلح فوج ہمیشہ پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہے عوام نے حالیہ دنوں میں پاکستان بھر میں اپنی اچھوتی محبت کا اظہار کیا اور دشمن قوتوں کے ناپاک ازائم کا مو توڑ جواب دیا پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افاج میں سے ہے آرمی چیف کا کمانڈرین سٹاف کالیج کوئٹہ کی افسران سے خطاب سپاہ سالار کا روایتی اور فیفت جنریشن وارفیر کے لیے آپریشنل تیاریوں پر زور آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ نے استقبال کیا جنرل آسم منیر کا فوجیوں کے لیے مختلف فلاحیز کی مقابی دورہ جس میں آرمی چیف بھی باقی لوگ بھی تھے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں عمران خان کے متعلق کیا ڈسکشن ہوئی یا فیصلے ہوئے ہیں دیکھیں جی میں اس میں اس پورا جو یہ فساد ہوا ہے جو سب ہی کہتے رہے ہیں میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک فترہ ہے اور یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی جماعت کو ہی حادثے سے دوچار کر دیا ہے تو اس کا آرکیٹیکٹ تو یہی ہے یہ قومی اسلامتی کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے یہ بلکہ جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے امران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے میری سوچ کے مطابق تو بنتا ہے ملٹری ٹرائل امران خان کا لیکن فیصلہ اس کا ملٹری ٹیم نے کرنا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں تمام شرکہ اس بات پر متفق تھے کہ نو میں کے واقعات کے ذمہ دار امران خان ہیں لہٰذا ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل بنتا ہے ان کی گرفتاری کے بغیر کیسز آگے نہیں بڑھیں گے جن لوگوں کو جلاو گھراو کے لیے بھیجا گیا ان کا براہ راست تعلق امران خان سے ہے معاملے کا فیصلہ ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے نواز شریف سے مطالق پندرہ روز میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کریں گے چیف جسٹس سے درخواست کی جائے گی کہ نواز شریف کا کیس نہ سنے وفاقی وزر داخل رانہ سناولہ کی دنیا نیوز کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو نیپ ترمیمی بل دوہزار تئیس پھی قانون بن گیا پندرہ مائے کو پارلیمنٹ کی مشترک اجلاس میں بل پاس ہوا سادر نے دو بار بل پر دستخط سے انکار کیا دس دن کی مقررہ مدد گزرنے پر بل قانون بن کر نافذ علمل ہو گیا نئے قانون کے تحت نیپ کا دارے اختیار محدود چیئرمن نیپ دارے اختیار سے باہر کیسز مطالقہ اداروں کو بھیجوا سکیں گے نو مائے کو جی ایچ کی گیٹ پر حملہ انصداد دشرتگردی عدالت کا آٹھ ملزموں کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف تھانہ آرے بازار اور سیویل لائنز میں مقدمہ درج کیے گئے ملزمان ملٹری کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کیے جائیں گے محمد ادریس، عمر فاروق، راجہ احسان، محمد علی شامل، علی حسین، لال شاہ، شہریار ظلفقار، فرہاد خان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا تحریک انصاف کے راہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری کراچی سے سابق امنے کیپٹن ریٹائر جمیل احمد اور اسلم خان بھی پی ٹی آئی سے لہدہ ہو گئے ناروال سے سجاد محس، فیصل آباد سے شکیل شاہد، علی اختر حافظ احتشام کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان سوابی کے ارشاد خان اور کنیز فاطمہ نے بھی خیر بات کہہ دیا چھوڑ کر جانے والوں کی جگہ نوجوانوں کو آگے لائے جائے گا فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی پر عمل پیرا ہے مجھ سمیت نئے اہدداروں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے باکچیت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو سکے یہ سوچ کیا رہے ہیں اپنے سپورٹرز سے کبھی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ نو میں جیسے واقعات کی صورت میں سامنے آئے موجودہ سال الیکشن کا ہے ہر صورت میں مہم چلائیں گے عمران خان کے انٹریو